ویلکم بیک ٹو اکنومکس لرننگ ٹو ڈا ایوڈیز کا سورٹ ٹرانزیکشن ٹیک پلیس اینا فیکٹر مارکیٹ فیکٹر مارکیٹ کے ادر کیا لینڈن ہوتا ہے ٹرانزیکشن کیا ہوتا ہے فیکٹر مارکیٹ میں کاروبار خریدار ہوتے ہیں وہ خام مال زمین اور لیا لیبر خرید سکتے ہیں قرائے پر لے سکتے ہیں یا قرائے پر دے سکتے ہیں کسی کاروبار کو جو بھی مسنوات یا خرمات فرام کرنے بنانے پیکن کرنے اور ڈلیور کرنے کے لیے جو ہے نا درکار ہوتی ہیں اس کی پیکنگ وغیرہ کرتے ہیں وہ فیکٹر مارکیٹ میں حاصل کی جاتی نہیں چاہیے بیچنے والوں یا خام مال میں جو ہے نتیار کرنے والے شامل ہوتے ہیں تہم وہ ہر فرد جس کے پاس ملازمت ہے وہ فیکٹر مارکیٹ میں شریک ہے وہ ہنر اور مینر جو شخص معافضے کے بدلے میں پیش کر رہا ہے وہ ایک پروڈکٹ یہ ہے جو فیکٹر مارکیٹ میں دستیاب ہے پڑا فیکٹر مارکیٹ میں لینڈین میں پیداوار کے لیے ضروری اشیاء کی خرید و فروغ اور شامل ہوتی ہے جیسے لیبر سرمایہ زمین اور کاروبار یا لینڈین پر چیدہ ہو سکتے ہیں اور تبادلے کے انصر کی قسم کے لحاظ سے وسیع پیمانے پر مختلف ہو سکتے ہیں لیبر مارکیٹ میں مثال کے طور پر آجر فرمو اور ملازموں کے درمیان ملازم جو ہوتے ہیں اس کے بیج میں لینڈین ہو رہا ہوتا ہے آجر پیداوار کے لیے ضروری کاموں کو انجام دینے کے لیے کارکن جو ہوتے ہیں اس کے لیے خدمات حاصل کرنے کے کوشش کرتے ہیں جبکہ ملازمین جو ہیں ویجز یا تنخواہ کے بدلے میں اپنی محنت پیش کرتے ہیں مواجدے ہوتے ہیں ان کے بیج میں اکثر ملازمیں جو ہوتے ہیں بشمول ملازمت کی ذمہ داریاں محافظہ مینفیٹ کیا ملتے ہیں کام کی حالات کیا ہیں یہ ساری چیزیں ان کے پاس ریٹن فارم میں لکھے جاتی ہیں پہلے ہائر کرنے سے کیپٹل مارکیٹ میں جو ہے نا ان لینڈین جو فیزیکل یا مال لی آتی سرمائے کے حصول اور سرستعمال کے گرد گھومتا رہتا ہے فرمے پیداوار کے لیے درکار مشینری سازو سنبان یا مارتیں خرید سکتی ہیں یا وہ اپنے کاموں اور توسیح کے لیے جو ہے نا کرد بانڈز یا ایکویٹی جو ہوتی ہے ایکویٹی فنانسنگ کے ذریعے مالیاتی سرمایہ محفوظ کر سکتی ہے یہ لینڈین عام طور پر مالیاتی اداروں جیسے بینکنگ سسٹم ہوگی سرمایہ کاری کی فرمے ہوگی اور سٹاک ایکچینج کے ذریعے سہولت فرام کرتے ہیں ان لینڈین کی شرائط ہوتی ہیں اس میں اکثر انٹرسٹ کی شریعت ادائیگی کے نظام و اوقات اس کے ٹائم پیرنٹ بنایا جاتے ہیں اور سرمایہ کاری کے توقعات پر واپسی شامل ہوتی ہے جو اقتصادی حالات اور مارکیٹ کی ڈیمانڈ جیسے فیکٹر سے متاثر ہو سکتے ہیں فیکٹر مارکیٹ میں زمین کے لینڈین اور ریل سٹیٹ اور قدرتی وسائل کی لیز یا کریداری شامل ہوتی ہیں فرمے جو ادن ذریعی سنتی یا تیجارتی مقاصر کے لیے زمین لیبر پر دے سکتی ہیں لیز پر دیتی ہیں لیز کے معاجدے ہوتی ہیں اور اس پر گفت شنید کر سکتی ہیں جو زمین کے استعمال کی ٹائم پیرنٹ لکھا جاتا ہے اس کے قرائے لکھا جاتا ہے اور اس کی شرائط کی وضعات لکھی جاتی ہے مطبع بادل کے طور پر فرمے محلے وقو وغیرہ مطلب جگہ دیکھتے ہیں اور اس کے وسائل کے نکالنے کے مکانات دیکھتے ہیں جو سارے فیکٹرز کے مدد نظر رکھتے ہوئے زمین خریدی جا سکتی ہے بدنیاں تیل اور لکھڑی یا ایسے قدرتی وسائل کی مارکیٹ بھی اس زمرے میں آتی ہے جہاں فرمے نکالنے کے حقوق اور ادائیگی کی شرائط پر بات چیت کر رہی ہوتی ہیں کاروباری لینڈ اینڈ میں کچھ مختلف ہوتا ہے کیونکہ وہ ان انتظامی مہارتوں کی فرامی انویشن اور کاروبار شروع کرنے اور چلانے کے لیے ضروری خطرہ مول لیتنا شامل ہوتا ہے کاروباری افراد وینچر کپیٹالیسٹ وغیرہ سرمایہ کاری کر رہے ہوتے اس میں یا کراؤڈ فنڈنگ پلیٹ فارمز کے ذریعے سرمایہ کاریہ حاصل کر سکتے ہیں بدلے میں ملکیت میں حصر یا مستقبل کے پرافٹ کی پیشکش کر سکتے ہیں ان لینڈ میں اکثر مالی آیانت کو راغب کرنے کے لیے تفصیلی کاروباری منصوبوں اور تکمینوں کی ضرورت ہوتی ہے اور اگر ہم بات کرتے ہیں فیکٹر مارکی ٹرانزیکشن مہشت کے کام کے لیے ضروری ہے پڑے جہاں وہ سب سے زیادہ پیداواری ہوتے ہیں وہاں وسائل کی محصر تقسیم کو قابل بناتے ہیں وہ اس بات کو یقین نہیں بناتے ہیں ان کے فرموں کے پاس عشاء اور خدمات جو گرز اور سرسز کی تیاری کے لیے ضروری انفرمیشن موجود ہیں پڑے جبکہ انپوٹ کی فرائم میں کردہ جو اس کے ان کنندگان ہوتے ہیں ان کو تامن کے لیے محافظہ دیا جاتا ہے یہ تھا آج کے مارا لیسن تینکیو موسیقی